تو اگر ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان اور عقید کی بنیاد حضور کے طرز عمل پہ نہیں رکھنی تو بولیے کس طرز عمل پہ رکھنی ہے اگر آقا علیہ السلام کی سنت اور طریق پر اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھنی تو پھر تو شیطان کا طریقہ ہی بجتا ہے اس نے طریق پہ رکھی جائے گی آقا علیہ السلام نے تو چار آقل صحابہ کی شکایت کو بھی رد کر دیا ایڈریس ہی نہیں کیا کیس ہی نہیں کھولا ہیئرنگ ہی نہیں کی سمات ہی نہیں کی سمات ہی نہیں کی بلکہ جواب نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو علی سے کیا چاہتے ہو علی سے اب یہاں تک تو بات ہو گئی اب آگے سنیے اگلے جملہ بڑا ریلیونٹ ہے بڑا مضبوط ہے توجہ طلب ہے چونکہ شکایت کا جواب دے رہے تھے ناراض ہو کر اور اس تناظر میں فرماتے ہیں اب دیکھیں اس مقام پر یہ بات لانے کا مقصد جا ہے شکایت کر رہے ہیں چار آدل صحابہ حضرت علی کے خلاف اور جواب میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سن لو بشک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہر سننے والے سے پوچھتا ہوں ذرا غور کر کے جواب دے ان شکایت تو اس شکایت ہے حضرت علی کے خلاف حضرت علی کے خلاف تو نہیں ہے کوئی شکایت حضرت علی کے خلاف شکایت ہوئی چار آدل صحابہ دے رہے ہیں جواب میں حضور فرما رہے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں بولی اب اس جملے کا معنی کیا بنتا ہے اس مقام پر اس جملے کا ورود وارد کرنا کس مقصد کے لیے ہے یہ بتانا تھا کہ تم میرے علی کے خلاف جو شکایت کر رہے ہو یہ شکایت علی کے خلاف نہیں مصطفیٰ کے خلاف ہے یہ شکایت علی کے خلاف نہیں نبی کے خلاف ہے کیوں کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں زبان بند کرا دی اور پھر کلام یہاں تک ختم نہیں کیا یعنی راستہ بند کر دیا کہ علی کی شکایت کوئی مومن نہ کرے میں نہیں سن سکتا علی مجھ سے ہے یاد رکھ لو جو علی کے خلاف اگر شکایت کرے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ماذا اللہ وہ میری شکایت کر رہا ہے کیونکہ علی کو انفس انا میں میں نے نفس محمد میں شامل کر رکھا ہے انہا علیم منی وانا مینو وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا آگے امام ترمزی روایت کرتے آگے فرمایا وہ ہوا ولیو کل مؤمن انبادی وہا ولیو کل مؤمن انبادی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور میرے بعد قیامت تک ہر مسلمان جان لے جو مومن اور مسلمان ہیں علی ہر مومن کا ولی ہے ہر مومن کا ولی ہے اور جو علی کو اپنا ولی نہیں جانتا وہ مومن ہی نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے یہ اس موقع پر شکایت کی سماعت ہو رہے ہیں ججمنٹ دے رہے ہیں ججمنٹ دے رہے ہیں اس کے بعد امام مسلم